تیسرا سوال یہ ہے آپ لوگوں کی ہاں کیا جائز ہے کیا آپ اپنی دعاؤں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توصل سے دعا کرنا آپ کی وفات کے بعد یہ جائز ہے یا نہیں پھر اسی کے ساتھ چوتھا سوال ہے تمہارے نزدیک صلی اللہ علیہ وسلم کے توصل سے اور انبیاء علیہ السلام شہداء اولیاء ان کے توصل سے دعا جائز ہے یا نہیں تو یہ چوتھا سوال ہوگا تو تیسرا سوال کیا ہے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے آپ کی وفات کے بعد دعا جائز ہے یا نہیں اور چوتھا سوال یہ ہے اولیاء اکرام صلحہ صدیقین ان کے توصل سے دعا جائز ہے یا نہیں اب یہاں پہلی بات یہ توصل کہتے کسے ہیں توصل کا حکم کیا ہے توصل کی اقسام کیا ہے اور اس میں ہمارے اقابر کے نزدیک ان کی رائے کیا ہے توصل اسے کہتے ہیں کہ انسان کسی آدمی کے دنیا سے جانے کے بعد اس کے وسیلے سے دعا کرے اب یہ عام ہے اگر وہ دنیا میں موجود ہو نیک سال متقی ہو اس کے توصل سے کرے واسطہ کرے تو بھی ٹھیک ہے اور اگر وہ دنیا سے جا چکا ہے اور اللہ کے سامنے اسے پیش کرے کہ یا اللہ فلاں پیغمبر جس کا مقام آپ کے ہاں بلند و بالا ہے اس کے وسیلے سے تو میرے یہ کام کر دے اس مسئیبت کو ٹال دے تو یہ دعا کرنا جائز ہے توصل فرض واجب نہیں ہے توصل نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت موقعہ ہے اور نہ مستحب ہے بلکہ توصل مباہ ہے جب ایک جائز کام ہے تو اب یہ کہنا کہ فرض ہے تو فرض کی دلیل واجب کی دلیل لاؤ بھئی یہ مباہ کام ہے جائز ہے کوئی کرے تو جائز ہے نہ کرے تو گناہ نہیں ایک آدمی اگر ساری عمر توصل سے دعا نہیں کرتا ساری عمر وہ برائے راست اللہ سے دعا کرتا درمیان میں کسی کو واسطہ نہیں بناتا تو اگر کوئی ساری عمر کرے تو قیامت کے دن اس بارے میں کوئی پکڑ نہیں ہے قبر میں کوئی ایسا سوال نہیں ہے کہ تو نے کیوں نہیں توصل کے ذریعے دعا کی یہ جائز ہے کوئی کر لے تو فبہا اور اگر کسی نے نہیں کی تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے جب یہ بات سمجھ آگئی تو بہت بڑا اختلاف ختم ہو گیا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ توصل کو کہہ رہے ہیں تو یہ شرک کی دعوت دے رہے ہیں یہ شرک کی دعوت نہیں ہے کوئی فرض واجب سنتِ موکدہ ہے نہیں مباہ کوئی مانگے فبہا نہیں مانگتا تو کوئی حرج نہیں نمبر دو شرک تب ہوتا ہے جب انسان اس میت سے مانگے یا اس زندہ آدمی سے مانگے یہ شرک ہے یہاں جو دعا کرے گا وہ اللہ سے کرے گا اس نیک آدمی کے عمل کو واسطہ بنائے گا جب دعا اللہ سے ہو رہی ہے تو اس میں شرک ہوا نہیں ہے اگر کوئی اس سے مانگتا ہے تو وہ تو سب کے ہاں شرک ہے اگر ایک آدمی کسی کی قبر پر جائے قبر والے سے مانگے کہ تم میرا یہ کام کر دے یا کسی زندہ آدمی کو مختار اور قادر سمجھ کر اس سے مانگے تو بل اتفاق وہ شرک ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں لیکن اگر ایک کسی کی قبر پر جاتا ہے اور وہاں جا کر دعا کرتا ہے دعا اللہ سے کرتا ہے الفاظ یہ استعمال کرتا ہے کہ یا اللہ یہ مقرب ہے اور اس کے واسطے سے تم میرا یہ کام کر دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو برحل میں نے بات عرض کی کہ یہ توصل مباہ ہے اور فرض واجب نہیں اب اس توصل کا ثبوت کہاں سے ہوتا ہے قرآن کریم کی ایک آیت سے بھی اس کا ثبوت ہوتا ہے اور اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی توصل کی جو مختلف صورتیں ہیں ان کا تذکرہ موجود ہے قرآن کریم کی جو آیت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے وہ آیت سورہ بقرہ آیت نمبر نواسی ایک کم نوے ہے اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب ان یہود و نصارہ کے پاس ہماری کتاب آئے اور یہ کتاب وہ ہیں جو ان کی کتابوں کی تذدیق کرنے والی ہے یعنی قرآن کریم سابقہ کتابوں کی تذدیق کرتا ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِهُونَ عَلَيْلَّذِينَ كَفَرُ اور یہ لوگ اس سے پہلے کفار کے مقابلے میں فتح طلب کرتے تھے اس کے ساتھ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَعَعَرَفُوا كَفْرُ بِهِن اور جب یہ کتاب آگئی انہوں نے پیچھاننے کے باوجود اس کا انکار کر دیا تو ایسے کافروں پر اللہ کی لانتیں اس آیت میں یہ بیانیں کہ یہ جو یہود و نصارہ ہیں ان کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں تھیں کہ وہ نبی آخر الزمان آئے گا حضور کے اوصاف موجود تھے اب یہ لوگ جب کسی سے مقابلہ ہوتا تو یہ یوں دعا کرتے کہ اللہ جس نبی کو آپ نے آخری زمانے میں بھیجنا ہے اس کے واسطے سے تو ہماری مدد کریں تو حضور کے واسطے سے یہ جنگوں میں دعائیں کیا کرتے تھے اللہ ان کی دعائیں قبول کرتا اور انہیں فتح دیتا اب جب وہ پیغمبر آگئے بجائے ایمان لانے کے انہوں نے تقزیب کر دی جھوٹلایا تو اب دیکھو اللہ نے اس آیت کو ذکر کیا اور یہاں نفی نہیں فرمائے آپ نے پڑھا ہے شرائع من قبلنا پہلی شریعتوں کا کوئی حکم اللہ کا رسول ذکر کرے اور اس کی نفی نہ کرے تو وہ شرائع من قبلنا حجتیں اب اللہ نے ان کو تذکرہ کیا اور اس کی کوئی نفی نہیں فرمائی مدہ میں فرمائے کہ وہ ذکر کیا کرتے تھے اگر یہ چیز ناجائز ہوتی اللہ رب العزت اس کی نفی فرما دیتے نفی نہیں فرمائے اور پھر حضرات صحابہ اور صلف بھی اس کی یہی تشریح کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مشہور تابعی حضرت قطادہ رحمہ اللہ ان دونوں حضرات سے منقول تفسیر طبری جلدو صفہ تین سو تین تیس اور اس طرح تفسیر کبیر جلدین صفہ پانچ سو نینانوے حضرت عبداللہ بن عباس جو رئیس المفسری نے وہ کہتے نزلت فی بن قرائزہ والنزیر کہ یہ بن قرائزہ اور بن نزیر کے بارے میں کہ وہ لوگ جب عوث اور خزرہ جب ان کے آپس میں جنگیں ہوتیں لڑائیاں ہوتیں تو وہ فتح طلب کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تو معلوم ہوا یہ انہی کے بارے میں ہے اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے روح المانی جلد ایک صفحہ تین سو بیس میں ہے وہ فرماتے اللہم اِنَّا نَسْأَلُكَ بِحَقِّ نَبِيِّكَ الَّذِي وَعَدْتَنَا انْ تَبْعَسَهُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ کہ یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ تو ہماری دعا قبول کر اس نبی کے توصل سے جس کا تو نے وعدہ کیا ہے کہ تو ان کو آخری زمانے میں بھیجے گا اس سے معلوم یہ ہوا کہ حضرت صحابہ اکرام کے نزدیک میں اس آیت کی یہیں تشریح تھی تو گویا قرآن کریم کی اس آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ توصل ناجائز پھر ناجائز ہونے کی کوئی وجہ ہونا ایک آدمی کہتا ہے یہ ناجائز ہے تو کیا وجہ ہے آدم جواز کے لئے کوئی نص ہونی چاہیے یہ قرآن کی کون سی آیت ہے آدم جواز کے لئے کون سی سری حدیث ہے جس میں منع کیا گیا ہو جبکہ جواز میں آیت کے علاوہ دیگر نصوص بھی ہے اب مثلا توصل کی صورتیں توصل کی سب سے پہلی صورت ہوتی ہے توصل بالعامال السالحہ نیک عامال کے واسطے سے اللہ کے ہاں توصل کرنا یہ جائز ہے اس کا ثبوت ہے صحیح بخاری بابو حدیث الغار کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا کہ وہ تین آدمی غار میں چلے گئے آگے سے چٹان گر گئی اب ہر ایک نے اپنے اپنے عمل کو وسیلہ بنایا تو آپ نے پڑا ہے وہ چٹان ہٹتی گئی یہاں تک کہ مکمل ہٹ گئی تو یہ کیا ہے توصل بالعامال السالحہ ہے اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرما رہے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے انسان اپنے عمل کو بھی واسطہ بنا سکتا ہے دوسری قسم ہے کہ توصل اختیار کرنا لیکن وہ توصل کسی مردے کا نہ ہو بلکہ توصل وہ ہو توصل بالعحیاء زندوں کا ہو امواد کا نہ ہو زندے آدمی کے واسطے اور توصل سے کوئی دعا کرنا یہ بھی جائز ہے اس پر دلیل یہ ہے کہ صحیح بخاری کتاب الاسطسعہ میں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا اور بارش نہیں برس رہی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کو لے کر گئے اور پھر اللہ رب العزت سے یہ دعا فرمائی کہ اللہ جب تک حضور تھے ہم دعا کرتے بارش برس جاتی اب حضور کے چچا ہم دعا کرتے تو بارش برسا صحیح بخاری میں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہے اللہمہ انہا کننا نتوصل علیکہ بنبینا اے اللہ ہم تیرے نبی کے توصل سے دعا کرتے تھے فتسقینا تو تو ہمارے اوپر بارش برساتا تھا وَإِنَّا نتوصل علیکہ بعمی نبینا فسقینا اب ہم اپنے نبی کے چچا کے واسطے سے دعا کرتے ہیں تو بارش برسا قرابی کہتا ہے فَيُسْقَوْنَا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بارش برسائیں اب دیکھیں یہاں دعا کرنے والا خلیفہ راشد کون ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اگر یہ شرک ہے تو کیا خلیفہ راشد حضرت عمر کو پتہ نہیں تھا اور یہ واقعہ کئی بند کمرے میں نہیں ہوا صحابہ کے مجمع میں ہوا سارے صحابہ موجود ہیں کسی نے نقیر نہیں کی ان کو شرک نظر نہیں آیا اور آج چودہ سو سال بعد والے کو شرک نظر آ گیا صحابہ توحید پر زیادہ جان دینے والے تھے سنتوں سے زیادہ محبت کرنے والے تھے ان سے زیادہ سنت کا شہدائی اور دین سے محبت رکھنے والا کوئی نہیں آیا پھر کسی نے اس عمل پر نقیر بھی نہیں کی پھر محدثین نے اس واقعے کو ذکر بھی کیا اور امت کا اس پر تعامل بھی رہا تو لہٰذا اگر زندے آدمی کے واسطے سے دعا ہو تو یہ بھی جائز ہے اس کی ایک اور مثال علمہ ابن عساکر رحمت اللہ علی نے تاریخ مدینہ دمشق میں اس واقعے کو نقل کیا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی بارش نہیں ہو رہی تھی تو حضرت امیر معاویہ نے تمام لوگوں کو جمع کیا جب سارے لوگ جمع ہو گئے تو اس دور کے ایک صحابی ہیں حضرت یزید بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جل قدر انسان گزرے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بلایا تاریخ مدینہ دمشق کے الفاظ یہ ہیں فلما قاد معاویہ علی الممبر فقال این یزید بن اسود جرشی یزید بن اسود جرشی کہاں ہے فناداہو الناس لوگوں نے آواز دی فاقبلا یتخط الناس تو وہ لوگوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے آئے فامراہو معاویہ فصاعد الممبر حضرت معاویہ نے حکم دیا اسے ممبر پر بٹھایا فقاعدہ اندر اجلیہ وہ دونوں پاؤں کے بل بڑے عدب کے ساتھ بیٹھ گئے فقال معاویہ اللہمہ انہا نستشفع علیک اليوم بخیرنا وافضلنا اے اللہ ہم دعا کرتے ہیں اس کے توسط سے جو ہم میں بہتر اور افضل ہے اللہمہ انہا نستشفع علیک اليوم یزید بن اسود الجرشی یا یزید ارفع یدئی کا الاللہ یزید ہاتھ اٹھاؤ اللہ سے دعا کرو فرفع یزید بن الاسود یدئیہ ورفع الناس ایدیاہ لوگوں نے بھی ہاتھ اٹھائے فما کانا او شکا انصار صحابتن فی الغرب پس اچانک بادل نمودار ہو گئے کاناہا ترسن گویا کہ وہ ڈھال کی طرح ہوں وحبت لہا ریہن تیز ہوایں چلنے لگ گئیں تو اسی وقت بارش برسی حتی قاد الناس اللہ یبلغ منازلہن قریب تھا کہ ہم میں سے کوئی اپنے گھروں کو پہنچے نہیں سکے گا اب یہ واقعہ تاریخ مدینہ دمشق جن نمبر 65 صفحہ 112 میں ہے اللہ مناصر الدین البانی رحمہ اللہ انہوں نے ارواؤ الغلیل میں بھی اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے اسی طرح البانی کی کتاب التوصل ہے اس میں بھی انہوں نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے تو برحل یہ واقعہ گویا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ہوا اور حضرت امیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی دو صورتیں ہو گئی پہلا تھا اپنے عمل کے واسطے سے اور دوسرا زندہ آدمی کے واسطے سے اب تیسری صورتیں کسی انسان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اس مردہ کے توصل بالاموات کہ مردہ آدمی کے توصل سے دعا کی جائے تو یہ بھی جائز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی خود حضور نے بھی اس طرح دعا صحابہ اکرام کو سکھائی ہے جب آپ کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا تم اس طرح اللہ تعالیٰ سے دعا کرو سنن ابن ماجہ کتاب اقامت الصلاة والسننت فیہا بابو ما جاء فی صلاة الحاجہ رقم الحدیث تیرہ سو پچھیاسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نابینہ صحابی حاضر ہوئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کی کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری بنائی کو لوٹا دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا سکھائی کہ یوں کہو اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور اے اللہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر اے اللہ تجھ سے سوال کرتا ہوں جو نبی رحمہ ہے ان کے واسطے سے اے اللہ تو میری اس دعا کو قبول فرما اب دیکھیں یہاں حضور نے خود ان کو سکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی تعلیم دے رہے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ یہ ناجائز نہیں اس میں ایک تفصیلا روایت امام طبرانی رحمت اللہ علیہ متوفہ تین سو ساٹھ ہجری کی کتاب ہے کتاب الدعا اسی طرح الموجم الكبیر میں الموجم الصغیر میں بھی روایت تفصیلا آئی ہے تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت منقول ہے ایک شخص اسی طرح حضرت عثمان کے پاس آ رہا تھا ان کی توجہ حضرت عثمان کی اس کی درف نہ ہوئی دوسری دفعہ یا تب بھی ان کی توجہ نہ رہیں تو وہاں مجلس میں موجود ایک شخص نے کہا میں تمہیں ایسی دعا سکھاتا ہوں تم اس کو پڑھ لو تو یہ آپ کی درم متوجہ ہو جائیں گے تو انہوں نے یہی دعا سکھائی جو حضور نے سکھائی تھی جب انہوں نے پڑھی تو اگلے دن جیسے آئے وہ مجلس میں ان کی درم متوجہ ہو گئے اب اس دعا کے اندر بھی توصل کے وسیلے کے ساتھ پوری دعا ہے تو معلوم یہ ہوا حضراتِ سلف میں بھی اس کا رواج رہا ہے اس لئے توصل بالامواد بھی جائز ہے تو غویہ توصل کی تینوں صورتیں ہمارے ہاں جائز ہیں تو تیسرے سوال کا جواب کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توصل سے دعا جائز ہے یا نہیں جواب کیا ہے جائز ہے چوتھا سوال کہ سلف صالحین کے توصل سے دعا جائز ہے یا نہیں تو جواب یہ کہ جائز ہے اور توصل کا ثبوت احادیث میں بھی موجود ہے حضرت کی جو عبارت ہے وہ میں پڑھ لیتا ہوں ہمارے اور ہمارے مشایخ کے ہاں انبیاء علیہ السلام کے توصل سے اولیاء شہداء صدیقین کے توصل سے ان کی زندگی میں اور ان کی موت کے بعد دعا جائز ہے اور آدمی یہ دعا کرے کہ اللہ میں ان کے واسطے سے دعا کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول بھی کرے گا اور اس کی حاجت کو امید اللہ پورا بھی